موسیقی 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 مارو الحسن صاحب اسلام علیکم خیریت سے آپ تو آج آپ ہمیں حمد پاک کا نظرانہ پیش کیجئے اور ہمیں ہمارے ناظرین کو جو دسترخان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی آپ کی حمد پاک سن سکیں جو پاکستان وہیں پاکستان سے باہر کینیڈا میں جو مقیم ہیں جو پاکستانی ہے یا کسی موالک سے آئے ہوئے ہیں وہ آپ کی حمد پاک سنیں اور سبحان اللہ پکار اٹھیں بسم اللہ کڑی قیامت سبحان اللہ ہی سر پہ آئی الہی توبہ کڑی قیامت ہی سر پہ آئی تیرے ہی محبوب کی دوہائی تیرے ہی محبوب کی دوہائی الہی توبہ ایلہ ہی توبہ ایلہ ہی توبہ ایلہ ہی توبہ توبہ ایلہ ہی توبہ ہزار و آل پٹی ہیں بلائیں معاف کر دے میری خطائیں ہزار و آل پٹی ہیں بلائیں معاف کر دے میری خطائیں میری خطائیں گھٹائیں اسیاں کی سر پہ آئی میری خطائیں گھٹائیں اسیاں کی سر پہ آئی الہی توبہ نہ جسم تیڑا نہ جان تیڑی جو بے حیاء عورتوں نے پیچھے محول بنایا تھا کہ میرا جسم میری مرضی ان کے بارے میں شاید نے کہا آپ کو بسورے لکھا نا جسم تیڑا نا جسم تیڑا نا جان تیڑی اے تر کا رب رحمان دائے او دے حکم او دے حکم بغیر تو بے و سہیں اے فیصلہ پر قرآن دائے تے میڈے جسم تے میڈی مرضی اے اے مہم دمان انسان دائے تے دی روح ہے تے دی روح ہے شاکر مالک دی تے تے ڈاڈانچا قبر ستان دائے لہٰذا آکھا کر الہی توبہ الہی توبہ امیر کے حال پر کرم کر نہ کر امیر کے حال پر کرم کر امیر کے حال پر کرم کر نہ کر زلیل سر کو روز معاشر دکھا دے یہ شان کبری آئی دکھا دے یہ شان کبری آئی دکھا دے یہ شان کبری آئی الہی توبہ الہی توبہ تیرے ہی محبوب کی دعائی الہی توبہ الہی توبہ ماشاء اللہ ناظرین اکرام کیا خوبصورت انداز میں با حضور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حمد پاک کا نظر آنا پیش کر رہے تھے ارز کر رہے تھے کہ الہی توبہ الہی توبہ انسان کو ہر حال میں توبہ کرنے چاہیے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے چاہیے کیونکہ توبہ وہ عمل ہے جو الہی توبہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے کوئی بڑا ہے بزرگ ہے جوان ہے بچہ ہے گناہ تو سب سے ہوتے ہیں گناہ تو سب سے سرزد ہو جاتے ہیں کسی کو پتا بھی ہوتا ہے پھر بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے کسی کو نئی پتا ہوتا بے چوک میں گناہ ہو جاتا ہے لیکن توبہ ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے ہمیں توبہ کرنے چاہیے اور نیکیاں چھوٹی ہو یا بڑی ہو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے چاہیے کیا پتا کون سی نیکی اللہ رب الع ہو جاتا ہے اور ناظرین اکرام ہمیں والدین کی جو عدب ہے اس میں کمی نہیں لانی چاہیے ماں باپ ہمیں کوئی حکم کرتے ہیں کیونکہ وہ جب بڑے ہوتے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی ہوتے ہیں جب بڑے ہمیں کوئی کام کا کہتے ہیں کہ ایک ماں کہتی ہے بیٹے کو بیٹا پانی پلا تو بچہ گیم کھیل رہا ہے ٹیم ہی دیکھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں کر لیتا ہوں لیکن جو ماں کا حکم ہے نا ماں کے بارے میں کہا گیا ماں باپ کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو افتک نہ کہو اور جب ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو افتک نہ کہو تو پھر ان کی عظمت ان کی شان بڑی وراؤ الورا ہے ان سے پیار کرنا ان سے محبت کرنا جو ان سے ماں باپ سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے پھر وہ ایک ولی کامل بن جاتا ہے جب ماں باپ کی دعا لگ جاتی ہے پھر وہ ولی کامل بن جاتا ہے آہوا بزی وقت ناظرین اکرام دیکھئے گا کہ کہا گیا انہیں افتق نہ کہو اور ان کے عظمت جب ایک بچہ جب بچہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے ماں کہتی ہے پانی پلا دو تو وہ کہتا ہے میں پلا دیتا ہوں کر دیتا ہوں تو اخیر اس کو ماں کہتی ہے بیٹا پھر پانی پلا دو وہ پھر پانی پلانے کے لیے اٹھتا ہے تو کہتا ہے خود بھی اٹھ جائیں یہ ماں باپ کی عزت جو ہے نا وہ ہمارے پر لازم ہے تو ناظرین اکرام بات یہ ہے ایک میں جگہ پہ بات پڑھ رہا تھا کہ ناظرین اکرام دیکھئے گا جب ہم سہری کی ٹرانسپیشن میں بیٹھے ہیں محبت رمضان ٹرانسپیشن میں بیٹھے ہیں تو یہاں سے ہمیں کچھ سیکھ کے جانا چاہیے تو ناظرین اکرام دیکھئے گا ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے باپ اپنے باپ کو کہتا ہے بچوں کا کام ہوتا ہے سوال کرنا تو اپنے باپ کو کہتا ہے بابا جان وہ کیا چیز ہے تو بتایا یہ فلا چیز ہے کہا پھر پھر وہی چیز پوچھا ہے کہا یہ کیا چیز ہے کہا یہ وہی چیز ہے کہ یہ پہاڑ ہے یہ پہاڑ ہے کہا اچھا تو ایک جب باپ گڑھا پہ پہ پہنچا تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے کہا یہ بھی پہاڑ ہے تو کہا بیٹا پھر پوچھا کہا یہ دھندلہ نظر آ رہا ہے یہ ہے کیا کہا پہاڑ ہے اس نے باپ نے دو چار دفعہ پوچھا ناظرین اکرام بات دیکھئے گا اس نے باپ نے دو تین دفعہ پوچھا تو بچہ کہتا ہے آپ کو کہہ تو دیا ہے یہ پہاڑ ہے تو باپ نے کہا کہ بیٹا وہ وقت یاد کر وہ وقت نہ بھول جب میں نے تجھے پوچھا تھا جب تو مجھ سے پوچھتا تھا بچپن میں میں نے تجھے پچاس بار بتایا آج میں نے ترسے چار دفعہ پوچھا تو تو مجھے کہہ رہا یہ وہی پاڑ ہے تو بتتمیزی کر رہا ہے لیکن ناظرین اکرام ماباپ کا عدب بہت ضروری ہے یہ والدین کے حقوق جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے لیکن بندوں کی حقوق نہیں معاف کرتا لیکن جب بندے والدین ہوں تو والدین کے عظمت والدین کی شان جب ہم ان کی شان ہمیں پتا چل جائے نا تو پھر ناظرین اکرام پھر وہ ایک جسے کہتے ہیں جس کو پتا چل جائے کہ ماباپ کی قدر کیا ہے تو پھر وہ زمانے میں زمانہ اس کی عزت کرتا ہے وہ آگے آگے ہوتا ہے زمانہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے تو آئیے حافظ امار الحسن صاحب سے کچھ گفتگو کرتے ہیں اور جب گفتگو کریں گے تو پھر حضور کی ناظرین بھی سنیں گے تو حافظ صاحب آپ نے ناظرین کب سے سٹارٹ کی ناظرین پڑھنا کب سے سٹارٹ کی جوید بھائی میں چھوٹی سی عمر میں پانچ سات سال کی عمر سے ہی میں الحمدللہ حضور کی سناخ آنے کر رہا ہوں میری والدین نے میری تربیت کی آپ نے مجھے جب میں سکول میں پڑھتا تھا تو تب بھی مجھے ناتوں کا بڑا شوق تھا تو اسمبلی میں میں برچر کے حصہ لیا کرتا تھا جب بزم ہوتی تھی تب بھی میں سب سے آگئی الحمدللہ میری پوزیشنیں بھی آتی رہی ہیں کافی مرتبہ اور میں بچپن سے یہ حضور کی نات خانی کر رہا ہوں میں نے سکول کے بعد پھر مدرسہ جوائن کیا تو مدرسے میں بھی الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا تب سے ہی حضور کی نات خانی ماشاءاللہ ناظرین اکرام بہت اچھی بات ہے والدین کی تربیت تربیت جب اچھی ہو تو بھر بچہ نات خان عالم حافظ قرآن بنتا ہے تو ناظرین اکرام آپ دیکھئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے پہاڑ پر جاتے تھے اللہ رب العزت سے گفتگو فرمایا کرتے تھے گفتگو کیا کرتے تھے تو جب آپ کی والدہ کا وصال ہوا تو آپ جا رہے تھے تو غیب کے پردے سے آواز آئی اے موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا اے موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا اب تیرے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے تو ہمیں ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے اور یہی دعا ہے یہی دعا ہے جب ہم مشکل میں پھستے ہیں تو یہی دعا آڑے آ جاتے ہیں اور ہم اس مشکل سے پار ہو جاتے ہیں جب ماں کی دعا لگتی ہے نا ماں کی دعا جنت کی ہوا اور جب ہم یہ کہتے ہیں ناظرین اکرام جب ہم یہ کہتے ہیں ہم کوئی گھر لیں کوئی گاڑی لیں ہم اس کے پر لکھوا دیتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے تو باپ آپ کے لئے دعا نہیں کرتا رہا کیا باپ بھی آپ کے لئے دعا کرتا رہا ہے باپ آپ کے لئے خون پسینہ ایک کر کے آپ کے لئے اتنے پیسے آپ کے لئے روٹی آپ کے کپڑے آپ کے لئے گھر کا احتمام کرتا ہے اس سب کا احتمام باپ کرتا ہے اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے تو باپ احتمام کرتا ہے اتنا کچھ باپ کرتا ہے لیکن جب ہمیں دولت ملتی ہم گھر بناتے ہیں گاڑی بناتے ہیں تو پھر ہم اس کے پر لکھتے ہیں یہ سب میری ماں کی دعا ہے اگر ہم یہ لکھیں یہ سب میری ماں باپ کی دعا ہے اللہ رب العزت کی قسم باپ کا دل جب سوش ہوگا نا تو بڑی دعائیں ملیں گی جب دعائیں ملیں گی تو ہمارا بیڑا پار ہوگا تو آئیے حافظ امار الحسن صاحب سے نات سمات کرتے ہیں آپ سب کون سی نات سنائیں گے آپ ہمیں آپ نے مدینہ پاک کے والے سے ما شاء اللہ بتایا تو مجھے تو میں اسی کے چھنہ شعر پیش کروں گا بسم اللہ مدینہ 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 شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو تمنہ آئے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ 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 مقا تو بھی افضل ہے مگر اتنا بتا دے مقا تو بھی افضل ہے مگر اتنا بتا دے مقا 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 تو بھی افضل ہے مگر اتنا بتا دے ہر شہد سے بھر کر ہر شہد سے بھر کر ہمیں کیوں بھائے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ 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 آقا میرے آقا مجھے تہبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے تہبا میں بلا لو بلا لوگے مدینے میں تو میری زندگی ہوگی بلا لوگے مدینے میں تو میری زندگی ہوگی میں جالی چوم لوں گا تو مکمل بندگی ہوگی آقا میرے آقا مجھے تہبا میں بلا لو اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سب نے ہی مدینہ دیکھ لیا وہ دل بھی تو نے میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا آقا میرے آقا مجھے تہبا میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے تہبا میں بلا لو آقا آقا میرے آقا مجھے تہبا سونے نہیں دیتی ہے والا سونے نہیں دیتی ہے تمنہ آئے مدینہ جسوں نے نہیں دیتی ہے تمنہ آئے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ 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 پاک کے حاضرین اسے فرمائے ہر بندے کے دل میں یہی تڑپ ہے کہ مدینہ پاک جاؤں کی آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا نبیوں میں جیسے افضل و عالی ہے مصطفیٰ شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا اور پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے کافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا آئیے ناظرین اکرام الحمدللہ ہم گفتگو بھی سماعت کر رہے ہیں حضور کے نات بھی سماعت کر رہے ہیں ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کہیں نہیں جائیے گا دیکھتے رہیے گا محبت رمضان ملتے ہیں